براما سیئر جندو کی کس پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے بطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لگ پتا جائے گا حضرت دار جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے ڈرتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مزاق رہے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاد دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسط بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانوں فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخری یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پرشانوں سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیل جندوں کی قسم پر ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے بطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفت پتا جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندوں کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندوں پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندوں کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندوں سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندوں پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پر کل ہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کل ہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے ڈرتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مزاق رہے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاد دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانو فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شانو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیئر جندو کی کس پر ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے بطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفت پتا جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیل رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے درتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مزاق رہے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاص دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانو فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شانو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیئر جندو کی کس پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے مطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفتہ جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس پاس سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے درتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مزاق رہے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاص دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانو فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شانو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل ڈراما سیئر جندو کی قسم پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے مطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفتہ جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پر کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے ڈرتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مذاقعہ لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرداد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاد دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شان و فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شان ہو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیلیل جندوں کی کس پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے مطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفت پتا جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندوں پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ مہن میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندوں کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندوں سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندوں پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے درتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مزاق رہے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے در رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاص دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانو فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شانو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیئر جندوں کی کس پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے بطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفتہ جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندوں کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندوں پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندوں کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندوں سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندوں پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے درتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مزاق رہے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاس دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پرشانہ ہو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیئر جندو کی قسم پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے مطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفتہ جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پر کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے ڈرتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مذاکرائے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاد دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانو فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پر شانو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیل جندو کی کس پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے مطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حضرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلاہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لگ پتہ جائے گا حضرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ مہن میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے درتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مزاق رہے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے در رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاص دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانو فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شانو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل دراما سیئر جندو کی کس پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے مطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفتہ جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس پاس سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے ڈرتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مذاقعہ لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو اور تمہیں ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاد دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانو فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شانو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیئر جندو کی کس پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے مطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفتہ جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ دادجی اس وقت کے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے درتے ہو اور پھر حسرت دادجی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے دادجی اپنے بیٹے کا مضاقرہ آئے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے در رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرداد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحال دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شان و فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شان ہو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیئر جندو کی قسمتے ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے مطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لفت پتا جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہاری بہن جگنی کا چکر چل رہا ہے اور وہ محل میں ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے درتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مزاق رہے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے در رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاظ دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شانو فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پھر شانو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل براما سیئر جندو کی قس پہ ہم دیکھیں گے کہ حسرت داد جی سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے دادا ہے نا جس پر داد جی بتاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا دادا اور میرا باپ ہے اور پھر حسرت اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے بطلب کے روپ دب دبے والے جس پر داد جی سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہم جیسے ہی تھے حسرت داد جی کو بتاتا ہے کہ میں نے جندو سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس سے اس کو لف پتا جائے گا حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ میں نے جندو کی بہن جگنی کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں میرا ساتھ کجلی دے گی کجلی کو میں نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ جگنی کو ہمارے گھر کے ایک ملازم سے ملواتی ہے اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جندو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن کیا کرتی پھیر رہی ہے جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے تو تمہاری ذرا عزت نہیں رکھی جس پر جندو پوچھتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی وجہ ہے مجھے بھی تو بیان کرو ملازم سے ملنے جاتی ہے جندو کی بہن اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو منگنی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں گی اور وہ جندو سے کہتی ہے کہ میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں اور جندو پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کلہاری ہے اگر میری بہن کے خلاف کسی نے غلط بات کی اور یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اسی کلہاری سے تم سب کے سر اڑا دوں گی حسرت فلک کی آنکھوں میں اپنے لیے جو خوف دیکھ رہا ہے وہ داد جی اس وقت کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک در دیکھا ہے کہ تم اپنی لگائی سے درتے ہو اور پھر حسرت داد جی سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے فلک کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آتی ہے داد جی اپنے بیٹے کا مذاقعہ لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک عورت سے در رہے ہو اور تم ایک عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے اور پھر حسرداد جی سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی کہانی یاد ہے نا جیسے میری شکل ان سے ملتی ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اتحاد دوبارہ سے واپس آئے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شکل کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی ان سے ملتی ہے اور اب دوبارہ سے پرانا وقت واپس آئے گا شان و فقیرے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ بینہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں پر کھڑی ہوئی تم کیا کر رہی ہو اور پرشان ہو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھڑی فقیرے کی راہ تک رہی ہوں بینہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی اس کی راہ تک رہی ہو جس طرح سے مجھے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہیں بھی لوگ پاگل